اسے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے ہم برداشت کریں گے اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کو یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کو پاکستان کے مسائل اسے ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز رہتے ہیں تم لوگ بہت بڑے ہمارے یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قراردار پیش کر رہے ہیں اور قراردار کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے مجھے آپ کی تکلیف پتے ہیں فلسطین کے حوالے سے کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لندن میں سپورٹ کیا تھا میرے الیکشن کے تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو بہت ایچلی ایفیل ساری فر یو پیپل بہت سم ٹھینس آنٹ دیفنڈیبال یو کانٹ دیفنڈ ہیس سپورٹ پر زائنسٹ یو کانٹ سو ای لیٹھ گو وہ جاوید جاوید ساتھ سادک جاوید بتا چکا ہے وہ اپنے کنسرن ایکسپریس کر چکا ہے اپنے الیکشن میں اور وہ اپنی تکلیف کو بھی اظہار کر چکا ہے even your leader did not support him as a مسلم پاکستانی کیانڈیڈیٹ وہ بتا چکا ہے سو سر with all honesty with all honesty یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دشہے کا ساتھ بھی رہنا چاہیے people's party اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس کو لے کر پریشان ہیں ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے ہم صرف پاکستان کی سالمیت پاکستان میں استحقام پاکستان میں امن کے حامی ہیں اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہم آپ لوگوں کی طرح آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرص نہیں ہیں ہم نہیں ہیں خود غرص اور ہم ثابت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچنا چاہیے امریکہ کی کانگرس میں پاکستان میں مداخلت کی ریزنوشن آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ریزنوشن کون لاتا ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے ریزنوشن کون لاتا ہے جس نے کئی دل پاس کی ہے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ ہو 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 وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگرسمنٹ اس نے ہمارے لیے وہ آپ نے بات کی اس نے بات کی پاکستان میں مداخلت کی اور آپ نے اسے ویلکم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بدترین فیصلے ملے شہید جزدار علی بھٹو کو فاسی لگائی گئی لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے خود کو جلایا لیکن آپ نے نوہ میں کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا آپ نے وہ حرکتیں کیے جو آج تاریخ کا حصہ بھی ہے اور ہماری نسلے یاد بھی رکھیں گی کہ نوہ میں کو جو دہشت گردی اس ملک میں ہوئی اب آپ اپنا دامن جھاڑے اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو اٹھ کے معافی مانگو آپ نے آج تک معافی تو مانگی نہیں آپ تو آج تک یہ ہی نہیں مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی جن لوگوں نے کالز کی جن لوگوں نے لوگوں کو اشتیار دلایا جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو آپ مذہبت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی بربادی تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا محبے وطن وہ ہے جس کو ادارے نے بھانسی دی اس نے کچھ نہیں کیا محبے وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا عورتوں کو مردوں کو گوڑے مارے گئے اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جس کو جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جو آس صدر کی کرسی پر چودہ سال کی جیل کٹ کر آیا ہے وہ ہے محبے وطن جو آج بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ سیاسی ڈائیلوگ کرو آپ آج بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیلوں کی اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں بھی آپ ان چیزوں کی مضمت کرتے جب فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی ایک چاند رات پر لے جایا گیا تھا جیل تو آپ اٹھ کے مضمت کرتے آپ مضمت کرتے جب میری بہنوں کو نیاب عدالت کے باہر اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا آپ مضمت کرتے آپ مضمت کرتے تو اچھ میں بھی کہتی کہ آپ حق پر سچ کی بات کرتے ہیں آپ سلیکٹیڈ بات کرتے ہیں آپ جس طرح کی سلیکٹیڈ حکومت تھے اسی طرح کے سلیکٹیڈ لوگ ہیں اسی طرح کی سلیکٹیڈ زینٹ ہے اسی طرح سلیکٹیڈ یاد آش آپ کو موقع ملے گا آپ ایسا تولہ ہے آپ پاکستان پر مسلط لیا آپ مسلط کرنے وہاں نے بھی توبہ کر لی آپ لوگ ایسا تولہ ہے جس کو لانے والے بھی پریشان ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کو پناہ چاہیے آپ سے واقعی پاکستان کو پناہ چاہیے کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تا پاکستان ترقی کرے گا آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسند دانا ہے نفرت آمیز ہے اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بوئے تھے نفرت کے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا فرقے کے نام پہ تقسیم کیا زبان کے نام پہ تقسیم کیا آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں آپ اسی کا میسج آگے لے جا رہے آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھا یا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ سبر کا پیغام دیتے لیکن میں نے پہلی رفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنی بجٹ بکس اپوزیشن پہ پھیک رہی تھی یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی اس وقت یہ میں نے دیکھا اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو ہم نے وہ مناظر بھی اس اسیمبلی میں دیکھیں افسوسناک مناظر آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے جو زیادہ شور مچ آتے تھے اور جو بیچارے عزددار تھے وہ کونہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی یہ آپ کا اور اتنا بڑا عوضہ ملے گا آپ کی اندر کی کہانی آپ ساری پتا ہے ہمیں ایسی بات نہیں ہے ساری کہانی اندر کی بہر آ چکی ہے لیکن اس وقت ابھی بھی آپ بہر ٹائم ہے ویسے ہمیں اتنی گندی کہانی سننی بھی نہیں لیکن جہا تک سوال پیدا ہوتا اس ملک میں ہمیں مرنا ہے ہمیں جینا ہے ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو ابھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی آپ ان اصول کو کی بھول جاتے اسے ایک شخص کے لیے آپ سارے اصول بھول جاتے بھائی اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑا سرمایہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے آپ کی اولاد ہوتا ہے آپ کی اولاد آپ قربانیاں مانگتے میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے جس جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے پہلے بھی کی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو ٹی وی بیچو ہتھیار لو جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے جتنی نفرت اس برا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں دیکھا ہے اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ کھوکلے نعرے یہ کھوکلے نعرے اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لیے ہونی چاہیے اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار یا نعرے لگاتے جو کھڑا ہوتا پاکستان زندہ بات اور دوسرا فطرہ زندہ بات کیوں بھائی کیوں فطرہ زندہ بات یہ ملک زندہ بات اس ملک کا امن زندہ بات اس ملک کی خوش حالی زندہ بات اس ملک کا نوجوان زندہ بات اس ملک کا ہر فرد زندہ بات اس ملک کی بیٹی زندہ بات اس ملک کا بیٹا زندہ بات پاکستان زندہ بات